بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد آہد کے معزز خواتین و حضرات ہم امید کرتے ہیں آپ خیر و آفیت سے ہوں گے اور ہماری دعا بھی یہی ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و آفیت سے رکھے پیارے دوستو اگر تحریک سے سوال پوچھا جائے کہ قرآن مجید کی عظیم نعمت کے ہوتے ہوئے یہ امت کیوں روب و زوال ہے تو تاریخ ہمیں اس بات کا جواب دے گی کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جبکہ وہ خود اپنے ارادے اور اختیارات سے اپنے خالات اور نفسیات کو تبدیل کرتے ہیں لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں قرآن پاک کی اس صورت کا مکمل عمل بتاؤں گا جس سے انشاءاللہ آپ کے حالات بدل جائیں گے بلکہ آپ کے ساتھ سب سے پہلے زندگی کی ایسی ترتیب چلے گی کہ آپ مالا مال ہو جائیں گے بے اولاد پڑے گا تو اس کے ہاں اولاد ہو جائے گی یہ صورت حصول مراد اور سلامتی کے لیے بہت محصر ہے اس لیے اسے سلامتی مال و جان کے لیے رزانہ ایک مرتبہ پڑھنا بہت مفید ہے خاص کر اس صورت کو اشراق کی نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھنا موزی امراض لکوا فالج ریشہ وغیرہ سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بنتا ہے جس عورت کے بچے مر جاتے ہوں اسے چاہیے کہ حمل کے دوران اس صورت کو اکیس مرتبہ بعد نمازیں اشراق پڑے اور پانی پر دم کر کے پیئے انشاءاللہ اس کا حمل ضائع نہیں ہوگا اور بچہ صحیح سلامت ہوگا اگر کوئی شخص بہت زیادہ بدزبان ہو تو اکیس مرتبہ اس صورت کو پانی پر دم کر کے اسے پلائیں انشاءاللہ اس کی بدزبانی ختم ہو جائے گی اور اس کے کردار و صیرت میں پاکیزگی پیدا ہو جائے گی بے روزگار پڑے گا تو اس کا رزق کھول دیا جائے گا بے آسرہ پڑے گا تو اس سے آسرہ مل جائے گا بے وسیلہ پڑے گا تو اس سے وسیلہ مل جائے گا جس کو شفاہ نہ ملتی ہو اس کو شفاہ مل جائے گی جس کو تکلیف ہو اس کی تکلیف دور ہو جائے گی جس کی اولاد میں گندگی ہو اس میں صفائی آ جائے گی جس کے بچے ہوتے ہیں مر چاہتے ہیں اگر وہ پڑے گا تو اس کے بچے سید مند ہوں گے جس کے بچے ٹیڑے الٹے یا کسی مرد میں مقتلع ہو کر پیدا ہوتے ہیں یا نامکمل پیدا ہوتے ہیں وہ سید یاب ہو جائیں گے بلکہ اولاد کا ہر مسئلہ حل وہ خواتین جن کے بچے پیٹ میں ہی مر جاتے ہیں یا وقت سے پہلے ہی اطلید ہو کر مر جاتے ہیں تو وہ یہ صورت پڑے ان کو شفاہ ملے کی ناظرین اگرامی یہ وہ صورت مبارکہ ہے جس کو جمعہ مبارک کے روز پڑھنے والے کے قدموں سے آسمان تک نور پیدا ہو جاتا ہے تو آج میں آپ کو اس صورت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل محمد آہد کو سبکرائب کر دیں ناظرین اگرامی ہر صورت مبارکہ کا اپنا اپنا مقام اور فضیلت ہے لیکن شورت السمس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے اس کی تلاوت کرنے والے پر نور کی پارش ہوتی ہے اور وہ نور کی پارش میں نہاتا ہے شورت السمس قرآن کریم کی مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے جو ترتیب مذہب کے لحاظ سے اکانمے اور ترتیب نزول کے لحاظ سے چھبیسویں صورت ہے اس کا نام اس کی پہلی آیات سے ہی لیا گیا ہے جو شخص یہی صورت صرف چالیس بار ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول آہد رودِ ابراہیم کے ساتھ پڑے اگر وہ خود نہیں پڑ سکتا تو اس کی طرف سے کوئی اور پڑ لے چالیس دن ستر دن یا نبے دن اور اگر مراد پوری نہ ہو تو حصول مراد تک جب تک اس کی مراد پوری نہ ہو جائے یہ عمل کرتا رہے گا تو اس کے سامنے اکنوخہ معاملہ ہوگا بے اولاد پڑے گا تو اس کے ہاں اولاد ہو جائے گی یہ صورت حصول مراد اور سلامتی کے لیے بہت موثر ہے اس لیے اسے سلامتی مال و جان کے لیے روزانہ ایک مرتبہ پڑھنا بہت مفید ہے خاص کر اس صورت کو اشراق کی نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھنا موزی امراض لکوا فالج ریشہ وغیرہ سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بنتا ہے جس عورت کے بچے مر جاتے ہوں اسے چاہیے کہ حمل کے دوران اس صورت کو اکیس مرتبہ بعد نمازیں اشراق پڑے اور پانی پر دم کر کے پیئے انشاءاللہ اس کا حمل ضائع نہیں ہوگا اور بچہ صحیح سلامت ہوگا اگر کوئی شخص بہت زیادہ بدزبان ہو تو اکیس مرتبہ اس صورت کو پانی پر دم کر کے اسے پلائیں انشاءاللہ اس کی بدزبانی ختم ہو جائے گی اور اس کے کردار و صیرت میں پاکیزگی پیدا ہو جائے گی بے روزگار پڑے گا تو اس کا رزق کھول دیا جائے گا بے آسرہ پڑے گا تو اسے آسرہ مل جائے گا بے وسیلہ پڑے گا تو اسے وسیلہ مل جائے گا جس کو شفاہ نہ ملتی ہو اس کو شفاہ مل جائے گی جس کو تکلیف ہو اس کی تکلیف دور ہو جائے گی جس کی اولاد میں گندگی ہو اس میں صفائی آ جائے گی جس کے بچے ہوتے ہیں مر جاتے ہیں اگر وہ پڑے گا تو اس کے بچے سید مند ہوں گے جس کے بچے ٹیڑے الٹے یا کسی مرز میں مقتلع ہو کر پیدا ہوتے ہیں یا نامکمل پیدا ہوتے ہیں وہ سید یاب ہو جائیں گے بلکہ اولاد کا ہر مسئلہ حل وہ خواتین جن کے بچے پیٹ میں ہی مر جاتے ہیں یا وقت سے پہلے ہی تلید ہو کر مر جاتے ہیں تو وہ یہ صورت پڑے ان کو شفاہ ملے کی ناظرین گرامی یہ وہ صورت مبارکہ ہے جس کو جمعہ مبارک کے روز پڑھنے والے کے قدموں سے آسمان تک نور پیدا ہو جاتا ہے تو آج میں آپ کو اس صورت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل محمد آہد کو سبکرائب کر دیں ناظرین گرامی ہر صورت مبارکہ کا اپنا اپنا مقام اور فضیلت ہے لیکن شورت السمس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے اس کی تلاوت کرنے والے پر نور کی پارش ہوتی ہے اور وہ نور کی پارش میں نہاتا ہے شورت السمس قرآن مکریم کی مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے جو ترتیب مذہب کے لحاظ سے اکانمے اور ترتیب نزول کے لحاظ سے چھبیسویں صورت ہے اس کا نام اس کی پہلی آیات سے ہی لیا گیا ہے جو شخص یہی صورت صرف چالیس بار ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول آہد رودہ ابراہیم کے ساتھ پڑھے اگر وہ خود نہیں پڑھ سکتا تو اس کی طرف سے کوئی اور پڑھ لے چالیس دن ستر دن یا نبے دن اور اگر مراد پوری نہ ہو تو حصول مراد تک جب تک اس کی مراد پوری نہ ہو جائے یہ عمل کرتا رہے گا تو اس کے سامنے اکنوخہ معاملہ ہوگا یہ صورت حصول مراد اور سلامتی کے لیے بہت موثر ہے اس لیے اسے سلامتی مال و جان کے لیے روزانہ ایک مرتبہ پڑھنا بہت مفید ہے خاص کر اس صورت کو اشراق کی نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھنا موزی امراض لکوا، فالج، ریشہ وغیرہ سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بنتا ہے جس عورت کے بچے مر جاتے ہوں اسے چاہیے کہ حمل کے دوران اس صورت کو اکیس مرتبہ بعد نمازیں اشراق پڑھے اور پانی پر دم کر کے پیئے انشاءاللہ اس کا حمل ضائع نہیں ہوگا صورت الشمس ملائزہ فرمائے